بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھ کر ماہی کو سکون ملا اس کو ایک امید کی کرنے نظر آئی آنٹی مجھے شازل سے بات کرنی ہے پلیز میری بات کا یقین کریں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شازل کا ہے خدا کا واسطہ ہے مجھ پہ کوئی بہتان نہ لگائے ماہی بھاگ کر کلسو میگم کے پاس آتی بولی تو وہ حیرت سے سرتا پیر اس کو دیکھنے لگیں شازل تو حویلی نہیں مودو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر خود شہر کے لئے نکل گیا تھا فاریہ بیگم اپنی حیرانگی چھپاتی اس کو جواب دینے لگی تو ماہ بننے والی ہو کلسو میگم کے لہجے میں خوشگوار ہیرت تھی جس کو محسوس کر کے ماہی کو کچھ دھارس ملی چچی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو اسی کی سن کیوں رہی ہیں باہر نکالیں جانے کس کا گن شازل کے نام کر رہی ہے دو ماہ سے اپنے ماہ کے گھر تھی جانے کس کے ساتھ مو کالا کیا ہے شبانہ حکارت بھرے لہجے میں کہتی ہر حد پار گر گئی شبانہ حوش میں ہو کیا بول رہی ہو کسی کے کردار پر بہتان لگانا جانتی بھی ہو کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے فاریہ بیگم شبانہ کی بات سن کر نگاواری سے بولی تم یہاں بیٹھو کلسو میگم ایک اچھٹی نظر شبانہ پر ڈال کر ماہی کے پاس پڑے سینٹر صوفے پر بیٹھنے لگی جس کے پورے وجود میں کپ کپی تاری تھی کپ معلوم ہوا تو میں اور کیا شازل کو پتا ہی یہ بات کلسو بیگم لے اس کی زرد ہوتی رنگت دیکھ کر اس سے پوچھا جس دن شازل مجھے شہر اسپتال علاج کیلئے لے کر گئے تھے مجھے تب پتا چلا تھا پر اس بات سے شازل لائم ہے ماہی نے ڈر کر بتایا دیکھا ابھی اس کا جھوٹ پکڑا گیا بھلا شازل کو کیسے نہیں پتا چلا جب وہ ساتھ تھا شبانہ باز نہیں آئی آنٹی میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی پر آپ میرا یقین کریں ایسا کچھ نہیں جیسے یہ بول رہی ہیں ماہی نے بے وسی سے کلسو بیگم کے ہاتھ تھام کر کہا تم جاؤ پھر بات ہوگی تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی کلسو بیگم اس کے ماتھے پر پسینے کی بندے دیکھ کر بولی خاموش شبانہ بہت بول لیا تم نے مگر اب چھپ کر جاؤ یہ بچہ شازل کا ہی ہے مجھے تو پہلے ہی سی ہی اس کی طبیعت پر شک ہو رہا تھا مگر شازل اس کو میں کے لے کر چلا گیا تو میں خاموش ہو گئی اب مجھے پتا چلا شازل کیوں اس کو حویلی میں نہیں چھوڑتا کیونکہ اس کو پتا ہے تم لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بتر ہوگا مگر میری ایک بات سن لو تم سب پہلے میں خاموش تھی تم لوگوں کا اس معصوم کے ساتھ رویہ جیسا بھی تھا میں نے دیکھ کر اندیکھا کر دیا کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ تمہارے سوہا کے قاتل کی بہن ہے تمہارا وقتی حصہ ہے پر اب تم نے دوسری شادی کر لی ہے اب دیدار شاہ تمہارا سوہا کے اس لئے بہتر یہی ہے اس پر توجہ دو تمہارا شوہر تھا فاریہ کا بڑا بیٹا لیکن اس نے کبھی اس پر حصہ بھری نگاہ بھی نہیں ڈالی پھر تم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو باقش تو اب اس کو ایسے بھی کچھ دن کی مہمان ہیں پھر شازل اس کو اپنے ساتھ شہر لے کر جائے گا کلسم بیگم نے بری طرح سے فردوس بیگم اور شمانہ کو ایک ساتھ تارا جس سے دونوں کا چہرہ بیزتی کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا اس دو ڈکے کی لڑکی وجہ سے آپ میری بیزتی کا رہی ہیں میں اس حویلی کی بڑی بہوں ہوں شمانہ چیخی جس لڑکی کو تم دو ڈکے کا بول رہی ہو وہ حویلی کے چھوڑے اور لادلے بیٹے شازل کی بیوی ہے اگر اس کو پتا چل گیا نا تو کوئی لحاظ نہیں کرے گا وہ کلسم بیگم نے تنزیہ انداز اپنایا یہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے آپ کیوں اس کی اوقات بھول رہی ہیں شمانہ پاگل ہونے کے در پہ تھی جبکہ ماہی بس رونے میں مصوب تھی اس کی اوقات یہ ہے کہ یہ لڑکی حویلی کو وارث دینے والی ہے جو تم نے دس سالوں تک نہیں دیا کلسم بیگم نے دو ڈک کہا آپ میری بیزتی پہ بیزتی کیے جا رہی ہیں میں برداشت نہیں کروں گی شمانہ خصے سے ماہی کو دیکھ کر کلسم بیگم سے بولی میں بس تمہیں حقیقت سے روشناس کروا رہی ہوں کلسم بیگم کا آج انداز ہی الگ تھا یہ وارث نہیں دے گی شمانہ نے خصے سے کہا اٹھو میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ آؤں کلسم بیگم شمانہ کو نظر انداز کرتی ماہی کو سہارا دیتی بولی تو ماہی نے تشکر بھری نصروں سے ان کو دیکھا جو آج ان کے لئے وسیلہ بن کر آئی تھی اور اب وہ ماہی کو کسی فرشتے سے کم نہ لگی اسلام علیکم دوریت شاہ آروش حریم یہ بھی اسی وقت شہر سے واپس آئے تو سب کو ایک ساتھ کھڑے پایا تو سلام کیا والیکم سلام آگئے تم سب کیا ہوا تھا مریم کیا ہوا تھا حریم کو فاریہ بیگم سلام کا جواب دیتی پوچھنے لگی آپ سب بیٹھے میں بتاتی ہوں آروش ایک نظر حریم پہ ڈال کر بولی جبکہ کلسم بیگم ماہی کو لے کر اوپر چلی گئی تھی آپ ہی ہم اپنے کمرے میں جائیں گے حریم آروش سے بولی تو اس سے محض سر اسبات میں ہلایا بتا بھی چکو کیا ہوا ہے فردوس بیگم جلے کڑے انداز میں بولی اسلام علیکم چاچا سائی آروش نے عرباز شاہ کو حویلی میں آتا دیکھا تو سلام کیا والیکم سلام عرباز شاہ سلام کا جواب دیتے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے حریم ماہ بننے والی ہے آروش سب کو دیکھ کر بولی تو سب اپنی جگہ ساخت ہوئے تھے سوائے فاریہ بیگم کے کیونکہ ان کو پہلے سے ہی اس بات کا علم ہو گیا تھا کیا کہا تم نے میں نے ٹھیک سے سنا نہیں فردوس بیگم اپنا کان اس کے سامنے کیے بولی تو آروش نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بھینچا حریم ماہ بننے والی ہے آروش اس بار کچھ تیز آواز میں بولی ماشاءاللہ مجھے پتا تھا یہی بات ہوگی پر حریم کا ردیعمل کیسا تھا فاریہ بیگم کچھ فکر مندی سے بولی ہمیں تابش کا بچہ نہیں چاہیے حریم کو چاہیے وہ اپنا بچہ گرائے آروش کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فردوس بیگم حکارت سے سر جھڑک کر بولی حال میں سناٹا چھا گیا تھا ان کی بات پہ سوچ سمجھ کر بولا کرو فردوس کیا جانتی نہیں کتنا بڑا گناہ ہے فاریہ بیگم نے سختی سے ان کو ڈپتا بلکل ٹھیک بول رہی ہیں اما اب کیا ہم اس بدبخت کے بچے کو حویلی میں پالیں گے شبانہ نخوت سے سر جھڑک کر بولی تم دونوں ماں بیٹی کو ہو کیا گیا ہے فاریہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر کوفت سے بولی جو پہلے ہی ماہی کے پیچھے پڑی تھی اور اب حریم کے وہ صرف تابش لالا کا بچہ نہیں ہوگا حریم کا بھی ہوگا آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے ایسے جملے حریم کے دل پہ کیا اثر کریں گے وہ خود اس معصوم سے نفرت کرنے لگے گی جو اس دنیا میں آیا ہی نہیں آروش فردوس بیگم کے خاموش ہونے کے بعد حریم کے دفاع میں بولی خون تو اس تابش کا ہوگا نہ فردوس بیگم تنزیہ بولی مگر پرورش تو یہاں حویلی میں ہوگی نہ خون سے زیادہ پرورش اثر کرتی ہے نہ اس کی پرورش یہاں حویلی میں نہیں ہوگی تو اس کا مطلب آروش نے سنجید کی سے کہا حریم کا بچہ یہاں نہیں رہے گا تو مطلب نہیں رہے گا فردوس بیگم اپنی جگہ بزد ہوئی میں حریم سے نکاح کروں گا اس کی عدد کے دوسرے دن دیکھتا ہوں پھر کون میرے بچے کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے دوریت کی بات ان سب کے سروں پر بجلی کی طرح گری ہوش میں ہو برخوردار ارباز شان تنزیہ کا ہاتھ بلکل ہوش میں ہوں نکاح ساتھ کی سے ہوگا اس لیے کسی کو بھی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں دوریت بے تاثر لہجے میں بولا ایسا نہیں ہو سکتا فردوس بیگم نے اعتراض ادھایا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں اس بات کا فیصلہ میں کروں گا دوریت کا لہجہ حد درجہ سرد ہو گیا تھا بیٹا جی اگر کے نا کن لو جوش میں ہوش گواں بیٹے ہو ہاری ماں بننے والی ہے تو پھر کیسے تم اس کی عدد کے اگلے دن نکاح کر ہوگے فردوس بیگم کا لہجہ تنزیہ تھا میں سمجھا نہیں دوریت نہ سمجھی سے ان سب کو دیکھ کر بولا لالا اگر لڑکی ماں بننے والی ہو تو اس درمیان دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا اگر حریم سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہیں تو بچے کے پیدا ہونے تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا اس بار آروش نے دوریت کو سمجھانے والے انداز میں کہا تو دوریت خاموش ہو گیا تھا اس کے لئے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل ہوتی جا رہی تھی تم ٹھیک ہو ارہم فکرمندی سے شازل کو دیکھ کر بولا جو اسپتال کے پیٹ پہ لیٹا ہوا تھا میں ٹھیک ہوں مگر اس کا مینہ کو میں چھوڑوں گا نہیں جس نے میرا خوبصورت حلیہ بگاڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی شازل اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا سیل فون کے فرنٹ کیمرہ کھول کر اپنا چہرہ دیکھ کر بولا شکر کر تیری جان بج گئی اور ایک تو ہے جس کو اپنی شکل کی پڑی گئی ہے اگر جان ہی نہ رہتی تو اس شکل کا تو نے اچار ڈالنا تھا رزا جو دونوں سے اس کے لئے پریشان تھا دو دنوں سے اس کے لئے پریشان تھا شازل کے ہوش میں آنے کے بعد ایسی بات سن کر دانت پیس کر بولا میں اچار نہیں کھاتا خیر یہ بتاؤ میرا ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد وہ کمینہ پکڑا گیا یا موقع پر ہی بھاگ گیا شازل نے دونوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا پکڑا گیا ہے اس کی فکر نہیں کرو تم اور ہم نے جواب دیا میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں سوائے اس فکر کے شازل موکے زاویے بناتا اپنی سیلفی بنانے لگا تم یہ فون ادھر کرو رزا نے تپ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا کیا یار یادگار تصویر تو بنانے دو تاکہ یاد رہے مجھے چوٹ بھی آئی تھی شازل اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولا یہ کوئی اتنا خاص موقع نہیں جو تم نے یادگار بنانا ہے تمہارا پورے دو ماہ سے گھر سے رابطہ نہیں ہوا تمہیں اندازہ ہے وہ کتنے پریشان ہوں گے اور ہم نے اس کو گھرکا اوہ ہاں ماہی تو بہت پریشان ہو رہی ہوگی شازل کو اچانک خیال آیا تو کہا تو اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولا ماہی رزا اور ارحم ناسنجی سے اس کو دیکھنے لگے تم دونوں کی بھاوی ہیں اس لئے بھاوی بول اور میرے پاس ریپورٹس تھی شازل فکرمندی والے تاثرات سجائے بولا وہ تو میری گاڑی میں ہیں کس چیز کی ریپورٹس تھی ہم نے چیک نہیں کی تھی رزا نے جواب دیا وہ دراصل مجھے شرم آ رہی ہے شازل دونوں کو دیکھتا شرمانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا بولا شازل تو نہ آج ہمیں بہت خصہ دلا رہا ہے اس پر ارحم سچ ہوا یار کیا کروں بات ہی کچھ ایسی ہے شازل یہاں وہاں دیکھ کر بولا نہ بتا ارحم تو گاڑی سے ریپورٹس لا خود ہی دیکھ لیں گے کیا ماجرہ ہے رزا ارحم سے بولا ارے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں دراصل میں باپ کے ردبے پر فائز ہونے والا ہوں کتنی عجیب بات ہے نا ہاویلی میں سب سے چھوٹا بیٹا ہوں اور سب سے پہلے یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے شازل اپنی دھن میں بتانی لگا جبکہ ارحم اور رزا موں کھولے اس کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ یہ بات بتاتے وقت چمک رہا تھا تم مزاق کر رہے ہو رزا نے اپنی حیرت پہ قابو پاتے پوچھا مزاق کرنے کے لئے مجھے یہی بات رہ گئی تھی کیا کہ میں باپ بننے والا ہوں کمینوں میں سچ میں باپ بننے والا ہوں شازل بدمزا ہوتا دونوں کو گھور کر بولا اتنی جلدی تو تو اس شادی سے خوش نہیں تھا رزا اب بھی ماننے سے انکاری تھا ہاں اور کیسے نگاہ کے دن یہاں اسلام آباد پہنچ گیا تھا اور ہم بھی رزا کی بات سے متفق ہوا سب سے پہلے اتنا جلدی نہیں ہوا ڈیر سال ہو گیا ہے ہماری شادی کو اور الحمدللہ اب ایسا کچھ نہیں وہ پہلے کی بات تھی شازل مزے سے بولا یار ارحم تو پہلے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتا تھا کہ میں سید شازل شاہ ہوں میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور اب وہ باپ کے ردبے پہ فائز ہونے والا ہے واقعی یہ بہت عجیب بات ہے نہیں رزا چڑھانے والے نظروں سے شازل کو دیکھ کر ارحم سے بولا تو شازل کچھ سٹ پٹایا ارے یہ تو کچھ بھی نہیں یاد ہے ایک دفعہ شازل نے کیا کہا تھا ارحم رزا کا ساتھ دیتا سوچنے کی ادھاکاری کیے رزا سے بولا تو شازل نے اس کی آنکھیں دکھائی مگر ان دونوں کو فرق نہیں پڑا مجھے یاد ہے مگر تم ٹھیک سے یاد کروا دو رزا ارحم کو دیکھ کر بولا محترم سید شازل شاہ کے آنمول الفاظوں میں سے چند الفاظ زیرے اثر یہ ہیں مجھے ان لوگوں پر تاجب ہوتا ہے جو محبت کے نام پہ اپنی ساری زندگی ایک لڑکی کے ساتھ گزار لیتے ہیں میں تو دو دن ایک ہی لڑکی کی شکل دیکھوں تو بوریت ہو جاتی ہے زندگی ایک بار ملتی ہے تو کیا گزر آرکتو کیا ایک ہی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزار دو نو نیور ارحم بقائدہ شازل کی نکل اتارتے رزا کے گر چک کر کارتا بولا تو رزا ہنس پڑا اب بس بھی کرو پرانی باتیں تھیں شازل ان کو نیوز دیتے پشتایا کہا پرانی باتیں یار ہمارے لئے تو کل کی باتیں ہمیں تو یقین نہیں ہو رہا دو دن ایک شکل دیکھ کر بوریت کا شکار ہونے والا شخص ایک لڑکی کی شکل ڈیر سال سے کیسے برداشت کر گیا ارحم بازنی آیا مار کھاؤ گے اب تم دونوں مجھ سے شازل نے دات پیس کر کہا ہمارا پتہ نہیں بیوی سے تجھے ضرور مار پڑنے والی ہے رزا اتنا بول کے زور سے کہہ کہا لگانے لگا تو شازل نے دات کچ کچائے یہ آج سے تمہارے ساتھ رہے گی کلسم بگم نے پاس کھڑی ملاسمہ کی جانب اشارہ کیے ماہی کو بتایا پر کیوں ماہی کو سمجھ نہیں آیا کیونکہ تم ماہ بننے والی ہو تو کوئی تو ہو جو تمہارا خیال رکھے اور تم نے لا پروائی کا مظاہرہ بلکل نہیں کرنا اپنا بہت خیال رکھنا ہے کلسم بگم نے سمجھایا آپ کا شکریہ اگر کل آپ نہ ہوتی تمہیں یہاں نہ ہوتی ماہی سر جھکائے بس اتنا بولی شکریہ کی کوئی بات نہیں تم میرے شازل کی بیوی ہو ایسے میں میرا فرض ہے تمہارا خیال رکھنا خیر اپنا دماغ ہر سوچ سے آزاد کرو زیادہ سوچنا اچھی بات نہیں بس آرام کرو کلسم بگم اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی تو ماہی نے سر اسبات میں ہلایا میں نے ناہیت کو تمہارے کھانی پینے کا بتا دیا ہے اس لیے یہ جو کہے تمہیں ماننا ہوگا کلسم بگم جاتے جاتے تحقید کرنا نہیں بھولی کیا ہوا آج خاموشی ہے حریم نے آروش کو آج معمول سے زیادہ سنجیدہ دیکھا تو پوچھا تمہیں بتایا تھا میں بابا سائی کی بیٹی نہیں آروش سپاٹ لہجے میں اس سے بولین جی حریم بس یہ بول پائی کچھ ماہ بات میں ہاں سے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے جانے سے پہلے ایک بات کہوں گی تمہارے درلا بہت اچھے ہیں انہوں نے اگر تمہاری محبت کو قبول نہیں کیا تو اس میں انہوں نے تمہارا بھلا چاہا تھا تم یہ بات مت سوچنا کہ وہ تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتے تھے اما سائی نے جب تمہارے لیے تابش لالا کا رشتہ سامنے کیا تو انہوں نے انکار کیا تھا پھر تمہاری لالا سے شادی کرنے کی زد میں انہیں مجبور کیا کوئی سا قدم اٹھانے پہ انہوں نے اپنی محبت کو پانے سے پہلے کھویا تھا حریم جب وہ محض اکیس سال کے تھے تمہیں ان کے غم کا اندازہ نہیں ہو سکتا وہ سمجھتے تھے اگر تمہاری شادی ان سے ہو گئی تو وہ کہیں تمہارے ساتھ نائنصافی نہ کر جائیں دورید شاہ جو میرے لالا ہیں وہ جب تمہارے لیے کچھ خریدتے تھے تو چپل تک ملائم لیتے تھے کہ کہیں چلنے میں تمہیں مسئلہ نہ ہو تمہارے پیروں میں کہیں درد نہ پڑ جائے وہ بہت محتاط رہتے تھے مگر حریم ان کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے وہ محبت نہ بھولنا جو انہوں نے تمہیں دی تھی جو وہ تم پر لڑا چکے ہیں لالا کی محبت بس اتنی ہے کہ وہ بس تمہیں خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتے تھے وہ تمہاری سندگی گلزار بنانا چاہتے تھے سب کو لگتا تھا لالا شادی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان سے ان کی محبت ہی نہیں گئی مگر در حقیقت انہوں نے تمہاری وجہ سے شادی نہیں کی اگر وہ شادی کرتے تو یقینا اپنی ازدواجی زندگی میں مگن ہو جاتے ان کی توجہ تم پر ہٹتی تو نام اگر کم ضرور ہو جاتی جو لالا نہیں چاہتے تھے ایک بارہ سال کی بچے کا کچھا ذہن ہوتا ہے جب لالا بارہ کے تھے فپو نے تمہاری ذمہ داری لالا کو دی لالا چاہتے تو وہ ان کی بات کو نارملی لیتے کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ بچے تھے دورید شاہ جو اپنی استعمال شدہ چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے تھے انہوں نے اپنا کمرہ تک تمہارے ساتھ شیئر کیا وہ تو تم جب چھ سال کی ہوئی تو امہ سائی نے ان سے کہا حریم کا اب تمہارے کمرے میں رہنا ٹھیک نہیں لگتا اس کو دوسرے کمرے میں رہنا چاہیے تو لالا مان گئے تمہیں اگر چوٹ لگتی تو تم سے زیادہ تکلیف انہیں ہوتی تھی تمہارے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس کو تم قسمت کا لکھا سمجھو اگر انہوں نے ہم سے بیلوس محبت کی ہے تو ہمیں بیلوس زخم بھی دیئے ہیں جن کی تکلیف ان کی دی گئی محبتوں سے زیادہ ہے ہم تکلیف کو بھلا کر محبت یاد کرنا بھی چاہیں تو ہم سے نہ ہو پائے گا معافی مانگنا مشکل نہیں پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے حریم اپنا ہاتھ آروش کے ہاتھ سے چھوڑواتی سپاٹ لہجے میں بولی تو آروش نے افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھا تم لالا کی معاملے میں خود غرضی کا مظاہرہ کر رہی ہو اگر یہی سب تم لالا کے ساتھ کرتی تو وہ جواب میں افتک نہ کر دیں کیونکہ ان کا دل تمہارے معاملے میں وسی ہے وہ تمہارے سو قتل تک معاف کر دیں گے آروش افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی اگر کوئی آپ کی محبت کو ٹھکڑائے تو آپ کیا کریں گی حریم کے سوال پہ آروش کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے میں ایک سید زادی ہوں یہ نہیں کہوں گی کیونکہ ابھی میرے پاس وہ حق نہیں ہے مگر ایک سید گھرانے میں پرورش پانے کے بعد اتنا ضرور کہوں گی میرا دل مضبوط ہے میں نے اپنے دل کے دروازے پر سخت پہرے لگائے ہوئے ہیں جو کم سے کم کوئی نامحرم مرد نہیں کھول سکا جو ٹھکڑانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک بات میں واضح کر دوں لالہ نے تمہاری محبت کو ٹھکڑانے نہیں ہے ٹھکڑایا نہیں ہے وہ ایسا مار کر بھی نہیں کر سکتے بس ان کی ایک خواہش تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنے کی نے ہر ایک کے سامنے انہیں مجرم بنا دیا ہے سب کو لالہ کا فیصلہ نظر آ رہا ہے مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں لیا لالہ نے حریم علی کے میار کا لڑکا بہت اونچا سوچا ہوا تھا وہ خود کو بھی اس میار پہ پورا نہیں سمجھتے تھے انہیں لگا تھا تابش لالہ تمہارے لئے آئیڈیل شوہر ثابت ہوں گے لالہ کوئی نجومی نہیں تھے جو ان کو پتا چل جاتا سب سے پہلے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تمہارا نکاح تابش لالہ سے پہلے سے لکھا ہوا تھا جو کوئی بھی بدل نہیں سکتا تھا آروش سنجیدہ لہجے میں کہتی کمرے میں رکی نہیں تھی جبکہ حریم تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی آروش کی باتیں اس کو کسی تماشے سے کم نہیں لگ رہی تھی آپ کو کیا بتا آپی جب آپ کسی کو حد سے زیادہ چاہیں اور وہ وہی انسان آپ کا حد پکڑ کر کسی اور کے حوالے کرے تو کیا محسوس ہوتا ہے خواب کرچی کرچی ہو جاتے ہیں دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جینے کی تمنہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے پر آپ یہ نہیں سمجھ سکتی کیونکہ آپ کو کبھی کسی سے پیار نہیں ہوا یا آپ ایسی محبت کو مانتی نہیں اپنی انا کا پرچم بلند کرنا چاہتی ہیں ورنہ اگر محبت ہونی ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے جاہے پھر آپ اپنے دل پہ کوئی مضبوط قلعہ ہی کیوں نہ بان لو بس محبت کے دو اقسام ہوتی ہیں ایک وہ محبت جس میں آپ بے اختیار ہو جاتے ہیں تو دوسری محبت میں آپ کو اپنی منزل پانے سے زیادہ اپنی انا عزیز ہوتی ہے اور ہمیں جو محبت ہوئی ہے اس میں ہم بے اختیار ہوئی تھے حریم اپنا سر گھٹنوں میں گراتی اداسی مسکوہت سے سوچنے لگی شازل گاؤں پہنچ گیا تھا مگر اس کو پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی تب بھی وہ سیدھا حویلی آیا تھا حریم کے پاس اگلے دن جانے کا سوچا تھا اس نے کیونکہ اس کو لگ رہا تھا ماہی ابھی تک اپنے والدین کے پاس ہوگی مگر جب وہ اپنے کمرے میں آ کر لائٹ آن کی تو بیٹ پر لیٹے وجود کو دیکھ کر اس کو حیرت کے بجائے خوشگوار احساس نے آن گھیرا شازل آئیستہ قدموں کے ساتھ چلتا بیٹ پہ بیٹ کر غور سے ماہی کو دیکھتا اس کے چہرے پہ گرے بال پیچھے کرنے لگا ماہی نے چونک کر آنکھیں کھولی اس کو اتنی جلدی آنکھیں کھولتا دیکھ شازل کو حیرت ضرور ہوئی شازل ماہی ایک جست میں اٹھتی شازل کے چہرے پر ہاتھ پیر کر اس کی موجود کی کا احساس کرنے لگی اس کو یہ سچ میں ایک خواب لگ رہا تھا ہاں اے مگر تم ایسے ریاک کیوں کر رہی ہو شازل اس کا ہاتھ پکڑے نرمی سے پوچھنے لگا تو ماہی جیسے نیم سے جا گی شازل آپ سچ میں ہیں ماہی کی آنکھ میں نمی گھولی تھی نہیں میرا بھوت تم سے ملنے آیا ہے شازل اس کے ایک ہی سوال پر چھڑ کر بولا آپ کہاں چلے گئے تھے مجھ سے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا آپ کتنے ظالم ہیں کتنی آسانی سے مجھے بھول جاتے ہیں ایسا کون کرتا ہے باتیں تو بہت بڑی بڑی چھوڑتے ہیں مگر عمل تھوڑا بھی نہیں کرتے آپ بلکل اچھا نہیں کرتے میرے ساتھ میں بہت بہت ناراض ہوں آپ سے دو ماہ بعد واپس آئے ہیں پر اس عرصے میں ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا ماہی کیسی ہوگی کیا آپ کو میری ذرا پروا نہیں ماہی زور سے شازل کے گلے لگتی روتی ہوئی بولنے لگی شازل جو اس کی حرکت پہ حیران تھا مگر اس کی باتیں سن کر اس کے چہرے پہ خوبصورت خوبصورت مسکواہٹ نے آہاتہ کیا یہاں دیکھو میری طرف کیوں رو رہی ہو اتنا میں نے کون سا آنے میں دس سال لگا دیئے اور اس پیچ تمہارے بالوں میں چاندی گھل گئی اور میرے انتظار میں تمہاری جوانی برباد ہو گئی شازل اس کا چہرہ سامنے کرتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو ماہی جو رونے میں مصوب تھی شازل کے مو سے ایسی سیریس سیچویشن میں بے تکی بات سن کر مو کھولے اس کو دیکھنے لگی شازل آپ بہت برے ہیں ماہی اس کے کندے پہ مکے برساتی دور ہونے لگی جب شازل ہس کر اس کو دوبارہ سے اپنے سینے سے لگا گیا بات نہ کریں آپ ماہی مو بھسور کر بولی پھر کس سے کروں شازل اس کے بالوں میں بوسا دیتا شرارت سے بولا اپنی ہوتی سوتی سے ماہی نے کہا اچھا نہ ادھر دیکھو میری طرف یہاں کیسے آئیں تم میں نے تو تمہیں تمہارے والدین کے پاس چھوڑا تھا شازل کچھ سیریس ہوا آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں کبھی نہ آؤں یہاں ماہی اس کی بات پہ برا مان کر بولی میں ایسا کیوں چاہوں گا اللہ اللہ کر کے تو بیوی ملی ہے شازل اس کی بات پہ فوراں سے بولا شازل اور کتنی بیویوں کی چاہتے آپ کو جو یوں حسرت سے بول رہے ہیں بیویوں کی کہا بس ایک تمہاری ہی چاہتے شازل اس کو دیکھ کر آنکھیں کیے بولا تو ماہی چھیپ سی گئی میں آپ سے ناراض ہوں ماہی اپنے دھڑکتے دل پہ کابو پاتے بس یہی بولی اچھا تو اس ناراض کی کو دور کیسے کیا جائے شازل نے مسکرا کر اس کے پھولے گال کھینچ کر پوچھا جب تک آپ کان پکڑ کر اٹھک بیڑک نہیں کرتے ماہی اتنا کہتی زور زور سے آنکھوں کو میج گئی جبکہ شازل کی مسکراہت یک دم سمٹ گئی وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کیا کہا تم نے شازل اس کا چہرہ اپنی طرف کیے جیسے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا شازل اچانک سے سنجیدہ ہو گیا تھا جس کو محسوس کر کے ماہی کی آنکھوں میں نامی اتر آئی اب کیا ہو گیا ہے ماہی رو کیوں رہی ہو سچی بہت روندو کی سمکی ہو شازل اس کو اپنے ساتھ لگائے بولا آپ خود کو بھی تو دیکھیں اتنے وقت بعد آئے ہیں اور بات بھی ایسے کر رہے ہیں تو مجھے رونا تو آئے گا نا ماہی نے سارا الزام اس پہ ڈالا یار تم لڑکیاں کبھی اپنی غلطی بھی مان لیا کرو اب کون اپنے شوہر سے یہ کان پکڑ کر اٹھک بیٹھا کرواتا ہے شازل ماہی کی بات پہ فوراں سے بولا بیوی ہوں آپ کی اگر کہہ دیا تو کون سا بڑی بات ہو گئی ڈراموں میں تو کرتے ہیں ہیرو ماہی نے موبصور کر کہا ہاں یہ ٹھیک ہے ڈراموں میں دیکھا تو تم نے سوچا ہوگا کیوں نہ اب اپنے مجازی خدا پر ٹرائی کرے شازل نے تنزیہ کہا اور شیٹ شازل کو کچھ یاد آیا تو ہڑ بڑایا ماہی جو آنکھیں بن کیے ماتھے پہ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی شازل کی آواز پہ چونک کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا کیا ہوا شازل ماہی نے پوچھا تھا میں تمہاری ریپورٹس اپنے دوست کے پاس بھول آیا شازل نے بتایا تو ماہی کے چہرے کی رنگت پل بھر میں فک ہوئی تھی شازل کو دیکھ کر وہ ریپورٹس والی بات بلکل فراموش کیے ہوئی تھی مگر اس کو اب یاد آیا وہ پراغنٹ ہے جو بات وہ شازل سے چھپانا چاہتی تھی اس کو شازل کے رییکشن سے ڈر لگ رہا تھا اور اب بھی یہی ہو رہا تھا کیا یہ خوبصورت لمحات جن پل کے تھے شازل کا چہرہ دیکھ کر اس نے بے اختیار سوچا تھا کہ سو مچ ماہی مجھے اتنی بڑی خوش خبری دینے کے لیے تمہیں پتا نہیں جب ڈاکٹر نے مجھے ریپورٹس پکڑا کر یہ بات بتائی تمہیں کتنا خوش ہوا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے میرا بس نہیں چاہ رہا تھا میں اسی وقت اڑ کر تمہارے پاس آ جاتا مگر آ نہیں پایا ماہی اپنی سوچوں میں ہی مگن تھی جب شازل اچانک سے اس کو خود میں بھینچ کر بولا تو ماہی کو پیدر پہ حیرت کے شدید جھٹکے لگ رہے تھے تم کیا خوش نہیں شازل نے اس کی طرف خاموش خاموشی محسوس کی تو اس کا چہرہ سامنے کیے سنجید کی سے پوچھنے لگا جواب میں ماہی رونے میں مصوف ہو گئی ماہی سہلاب لانا ہے کیا رو کیوں رہی ہو شازل اب بیظہر ہوا میرا ڈر میری خوشی پہ غالب آ گیا میں وہ خوشی محسوس ہی نہیں کر پائی جو ایک ماہ اپنے پہلے بچے کے آنے کی خوشی میں کرتی ہے ماہی ہچکیوں کے درمیان بتانے لگی کس بات کرر شازل نے پوچھا تو ماہی نے نظریں اٹھا کر شازل کو دیکھا وہ سمجھ نہیں پائی شازل کو اب کیا جواب دے مجھے لگا آپ میرے بچے کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اپنا بچہ ماننے سے ہی انکار کر دیں گے ماہی کی بات پہ شازل کی کشادہ پیشانی پہ بل نمائع ہوئے تھے پل بھر میں اس کی سفید رنگت خصے سے سرخ ہو گئی تھی اس بکواس کا مطلب یہ خناس خرافات بکواس باتیں تمہارے اس کڑے دماغ میں کس نے ڈالی شازل اس کی کنپڑی پہ نوک کرتا زب کی انتہا کو چھو کر پوچھنے لگا ماہی کی باتیں اس کو کسی تماجے سے کم نہیں لگ رہی تھی مگر وہ اس کے رونے کا اور جس کنڈیشن میں وہ تھی اس کا لحاظ کر رہا تھا ورنہ وہ کیا کر گزرتا وہ خود نہیں جانتا تھا آپ نشے میں تھے اس رات ماہی شازل سے تھوڑا دور کھسک کر بولی تو شازل کو سمجھ نہیں آیا دوسرے دن آپ کا بیہیوئر نارمل تھا مجھے لگا آپ کو کچھ یاد نہیں اس وجہ سے ماہی نے انگلیاں چٹکھا کر کہا تو شازل نے زور سے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچا تو میرے اندر بہت خدشات پیدا ہونے لگے اور میں نے اکثر ڈراموں میں دیکھا ہے ہیرو شراب کی حالت میں یہ سب کچھ کر دیتا ہے پھر دوسرے دن اس کو کچھ یاد نہیں رہتا پھر جب ہیروئین ماں بننے والی ہوتی ہے تو ہیرو اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور ہیروئین کو گھر سے بدخل کر دیتا ہے پھر احساس اس کو اور ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہوتا ہے ماہی نے آہستہ آواز میں اپنی کیفیت بیان کی ساتھ میں ڈرامے کی کہانی بھی اس کے گوش گزار کر دی شازل بڑے زب سے اس کی جلدی زبان کو دیکھ رہا تھا یار ماہی میں تمہیں کیا کہوں معصوم یا حد درجہ بے وقوف شازل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتا جھن جلا کر بولا میں بے وقوف نہیں ماہی برا مان کر بولی سب سے پہلے تم خود کو کسی ڈرامے کی ہیروین اور مجھے ہیرو سمجھنا چھوڑ دو سمجھی سچی بہت بڑا احسان ہوگا تمہارا میرے اوپر شازل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دانت پہ دانت جمائے بولا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ ماہی نے فوراں سے اس کے ہاتھ نیچے کیے آج کے بعد تم کوئی ڈراما نہیں دیکھو گی تمہارا یہ جو منٹل ہے تمہارے جو دماغ بلکل منٹل ہو گیا ہے سچی مسید خراب ہوتا جا رہا ہے شازل نے اس کو موان کیا آپ میری بیزتی کر رہے ہیں ماہی نے پھر سے رونے کی تیاری پکڑی ماہی سب سے پہلے اپنا رونہ بند کرو اگر تمہاری وجہ سے ہمارا بچہ روندو پیدا ہوا نا تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں شازل اس کے بار بار رونے پہ زچ ہوا تھا ہاں آپ کو تو بہانہ چاہیئے مجھ پہ حصہ ہونے کا ماہی روتی ہوئی بولی تھی ماہی تمہاری بات کسی بھی غیرت مند مرد کو بہت کچھ کرنے پہ اکسا سکتی ہے میرا رویہ نارمل تھا تو تم کیا چاہتی ہو میں کیا کرتا دوسرے دن شازل کی بات پہ مجھے نیند آ رہی ہے مجھے جمائی لیتی ہوئی بولی تو شازل اس کی چلاکی پر اش اش کر اٹھا پہلے یہ بتاؤ تم یہاں کیسے آئی شازل کو جو بار بار ستا رہی تھی آپ نے مجھے امی کے گھر چھوڑا تو ایک ہفتے بعد ان کو میری پرگنسی کا پتہ چل گیا تھا گھر میں سب کو یہ بات جانے کیوں ناغوار لگی بابا اور امہ والے خلا کی کاغذات تیار کروانا چاہتے تھے مگر میں پرگنس تھی تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا آمنہ مجھ پہ بہت خصہ ہوئی تھی میں نے آپ سوری شازل اس وقت میں جس کیفیت سے گزر رہی تھی اس کا شاید آپ کو کچھ اندازہ ہو حویلی والوں کی سخت رویے کے بعد جس طرح آپ میری ڈھال بنے مجھے سہارا دیا اس کے بعد میں ٹوٹ جاتی اگر آپ مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتے تو ماہین نظرین جھکائی کہا میں تمہاری ڈھال بنا تمہیں سہارا دیا مگر مجھے افسوس رہے گا میں تمہارا اعتبار تک نہیں جیت سکا شازل کی بات پہ ماہین نے تڑپ کر شازل کو دیکھا ایسی بات نہیں شازل مجھے خدا کے بعد آپ پہ اعتبار ہے ماہین نے جلدی سے کہا اگر اعتبار ہوتا تو یوں سہارا دے کر میں تمہیں بے سہارا کیوں کروں گا یہ بات نہ سوچ دی تمہیں پتا ہے ماہی جو گھڑیا بات تم نے کی ہے نا وہ تمہیں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا مگر تمہیں بول بھی دیا شازل نے سنجید کی سے کہا مجھے معاف کر دیں غلطی ہو گئی ماہی نے ندامت سے کہا کان پکڑ کر اٹھک بیٹا کرو تب میں سوچوں گا معاف کرنا ہی یا نہیں شازل تھوڑا مغرور ہوا شازل آپ کو پتا ہی میں پرائیگنٹ ہوں آپ میری اس کنڈیشن میں مجھ سے اٹھک بیٹا کرائیں گے پھر اس کے بعد بھی سوچیں گے معاف کرنا ہی یا نہیں ماہی کا حیرت کے مارے موں کھلا کھلا رہے گیا ہاں تو جس طرح اس کنڈیشن میں جانا کھانا پینا کام کرنا ضروری ہوتا ہے اٹھک بیٹھک بھی لازمی ہوتا ہے ایسے پیٹ کم نکلے گا شازل کی عجیب فلاسفی سن کر ماہی کی شکل دیکھنے کے لائق تھی اس کے تاثوا جانج کر شازل نے بڑی مشکل سے اپنا کہا روکا تھا شازل آپ بہت برے ہیں برے برے سے برے ماہی اس کے اوپر کشن پھیکتی چیخ اف اللہ ماہی ایک منٹ مجھے امیجن کرنے دو تم کیسی لگو گی بڑے ہوئی پیٹ کے ساتھ شازل پھر بھی باز نہ آیا جلتی پہ دیل کا کام اس نے خوب اچھے سے انجام دیا صبح و ماہی کی آنکھ شازل کے جانبے سے پہلے کھلی تھی وہ بہت خور سے شازل کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر شازل شان ہوگا ماہی اپنا ہاتھ شازل کے ماتے پہ رکھ کر بولی جس کی آنکھیں بند تھی مگر ہونٹو پہ شریر قسم کی مسکراہت تھی نراز ہوں میں آپ سے ماہی نے جتایا تھا میں بھی نراز ہوں شازل سیدھا ہو کر لیٹا تھا یہ اچھی بات نہیں روٹے ہوئے کو منانے سے بہتر خود بھی نراز ہو جائے جائے ماہی برا مان کر بولی تب ہی شازل کا سیل رنگ کرنے لگا ہیلو رزا شازل ایک نظر ماہی پہ ڈال کر کال ریسیف کیے رزا سے بولا شازل میں خفار کو لیے گاؤں پہنچ گیا ہوں تم بس گاؤں کال ڈراب کر گیا کس لیے پنچ آئیت بٹھائیں گے آپ ماہی نے نہ سمجھی سے شازل کو دیکھ کر پوچھا مبارک ہو تمہارے بھائی سے آج قتل کا اعزام ہٹ جائے گا شازل مسکرا کر بس یہ ہی بولا حریم کیسی ہے آروش دوریت کے کمرے میں آتی اس کا وارڈروپ سیٹ کر رہی تھی جب دوریت نے پوچھا سب ٹھیک ہے آئیس آئیس زندگی کی طرف فلوٹ رہی ہے اور یہ سب بچے کے آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے دیکھے گا بچے کی پیدائش کے بعد وہ پہلے والی حریم بن جائی کی آروش کے لہجے میں امید کی کرن تھی جس کو محسوس گئے دوریت زرے لب مسکرایا تم اس کا بہت خیال رکھ رہی ہو تب ہی وہ زندگی کی طرف فلوٹ رہی ہے دوریت نے مسکرا کر کہا اگر وجہ میں ہوتی اس کے ٹھیک ہونے کی تو وہ کپ نے بلاخر پوچھ لیا اس لیے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری میری ذات ہوا کرتی تھی اور اب جب کسی اور کو وہ اہمیت دے رہی ہے تو مجھے جیلسی ہو رہی ہے دوریت عجیب لبو لہجے میں بولا وہ کوئی اور نہیں ہماری حریم کا بچہ ہوگا اور اب جوابن بولی وہ بچے کے پاس میرا سایہ برداش کر لے وہ بڑی بات ہے ایسی مایوسی والی بات آپ کب سے کرنے لگے لالا یقین جانے آپ پہ بلکل سوٹ نہیں کر رہی ایسی بات آروج دوریت کی بات سن کر ادا سوئی زندگی بہت عجیب ہے آروج ہم سے گیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لالا آپ اداس مد ہو مجھے اچھا نہیں لگ رہا اداس ہو نا آپ کا آروج دوریت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اداس نہیں ہوں آروج بس آنے والے وقت کے لئے خود کو تیار کر رہا ہوں حریم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے وہ آپ سے حصہ ضرور ہے مگر وہ بھی آپ سے نفرت نہیں کر دی آروج نے کہا تم تو ہمارے گاؤں کے نہیں پھر دوریت جو ان کے بیچ میں موجود نہیں تھا میرے بیٹوں سے تمہاری کیا دشمنی ہے شہباز شاہ نے روبدار آواز میں پوچھا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں غفار فراز ہوں جس کے باپ اور بہن کا قدل تم نے کروایا تھا اسی گاؤں میں غفار نے حکارت سے ان کو دیکھ کر کہا تو شہباز شاہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ سامنے والا شخص کس قتل کے بارے میں بات کر رہا ہے انہوں نے تو جانے کتنے قتل کروائی تھے اور کیے تھے تو یہ کون تھا جو بدلہ لینے پہنچ گیا تھا میرے بابا سے تمیز سے بات کرو اشارہ کیا غفار سے بولے پراس احمد کا بیٹا غفار احمد اور کومل کا بھائی ہوں میں کیا اب بھی نہیں پہچانا مجھے میری بہن کا قتل کروایا تم نے کیوں کہ وہ تمہارے بڑے بیٹے دوریت شاہ سے شادی کرنا چاہتی تھی میرے باپ کو خود تم نے مارا کیونکہ وہ انصاف چاہتے تھے غفار چیخا تو چیمے گویاں شروع ہو گئی تھی ان کی بات سن کر جہاں شہباز شاہ خاموش ہو گئے تھے وہیں شازل نے شکر ادا کیا تھا کہ دوریت شاہ نہیں ورنہ یقینا وہ تکلیف سے گزرتا جو ہو گیا سو ہو گیا بعد ختم پچائد ختم شہباز شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر روب بھرے لہجے میں کہتے کھڑے ہوئے تو باقی سب بھی کھڑے ہو گئے مجھے انصاف چاہیے ہفار تڑپا شہباز شاہ کو تنکے بھر کبھی فرق نہیں پڑا تھا کچھ ماہ بعد وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا ماہی کی پریگننسی کو سات ماہ ہو گئے تھے تو دوسری طرح حریم کا پانچوہ ماہینہ شروع ہو گیا تھا شازل نے ماہی کو ہاتھ کا چھالہ بنا کر رکھا ہوا تھا اس کی ہر ضرورت ہر بات کا خیال رکھا تھا وہ اس کے وجود کو گول مٹول ہوتا دیکھ کر خوب اس کا ریکارڈ بھی لگا ڈالتا تھا ان دونوں کی زندگی بہت خوش گوار تھی جبکہ حریم اب بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی آروج نے اس کا بہت خیال رکھا تھا مگر ایک سال ہو گیا تھا حریم نے دوریت سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی جب اس دن کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہوئی یمان مستقیم نے اپنا نام مزید بنایا تھا اب زوبیا بیگم اس کی شادی کروانے کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑی ہوئی تھی مگر ایک یمان تھا جو ہر بار ٹال مڈول کر دیتا تھا ارمان فجر کو پسند کرتا تھا یا شاید پسندیدگی سے زیادہ بات آگے کو تھی مگر اس نے سوچ لیا تھا وہ اب مزید وقت پر بات نہیں کرے گا اپنا پرپوزل فجر کے سامنے ضرور پیش کرے گا پھر چاہے فجر اس کا سر ہی کیوں نہ توڑ دیتی اس کو پرواہ نہیں تھی دیکھ شاہ آج پورے آٹھ ماہ بعد آیا ہوں اب تمہیں چاہیے اپنا وعدہ پورا کرو دلاور خان آج پھر شاہ آج پھر شہباز شاہ کے ڈیرے پر موجود تھے مگر اس بار وہ یہ عظم کیے ہوئے تھے کہ آروش کو ضرور ساتھ لے کر جائیں گے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا ارزہ نہیں گلاور خان بیجنی سے بولے تم گاڑی دیار رکھو دو گھنٹے کے اندر وہ تمہارے ساتھ ہوگی شہباز شاہ بس یہی بول پائے تمہارا باب آج تمہیں لینے آیا ہے تیار ہو جاؤ آروش حریم کے لئے دودھ گرم کر دی آروش سے کلسم بیگم نے کہا مجھے نہیں جانا آروش کا دل زور سے دھڑکا ان کی بات سن کر بچوں جیسی باتیں مت کرو آروش تمہارے بابا سائی نے وعدہ کیا ہے ان سے اب تم کیا چاہتی ہو وہ ان کے سامنے جھوٹے ثابت ہو کلسم بیگم جذباتی لہجے میں بولی بابا سائی کہا ہے میں خود ان سے بات کر لوں گی آروش اتنا کہتی جانے لگی جب کلسم بیگم نے ان کا بازو پکڑ کر روکا شاہ سائی دورید یہ دونوں حویلی نہیں شازل کو بھی کسی کام سے باہر بھیجا ہے تم تیار ہو جاؤ باہر تمہارا باپ تمہارا انتظار کا رہا ہے موسیقی